نمشکار دوستو سواگت آپ کا سماچار کیا رہے ہیں دنیوز یوٹیوب چینل میں اور اس سے میں میں موجود ہوں نجبگڑ کے ملکپور گاؤں میں جی ہاں سوتنترتہ سینانیوں سے جڑا یہ گاؤں ہے جو آج چرچت ہوا ہے ایک خاص ریزن سے ہم یہاں پہنچے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈو ونگس انسٹیوشن جی ہاں ملکپور گاؤں میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے یہ سکسن سنستان جو ودیارتیوں کو بہتر کمپیٹیشن کوچز یہاں دینے کے لیے پرتیبت نجر آ رہا ہے تو آئیے آپ کو دورہ کراتے ہیں ملکپور کے ایڈو ونگس انسٹیوٹ کا ایڈو ونگس ملکپور جی ہاں ایک خاص سنستان ہے جہاں پر ٹوشن اور کوچنگ نہ ہو کر کے ایڈوکیشن جی ہاں ریل سکشہ جو ریل ایڈوکیشن ہے وہ موٹو کے ساتھ ایڈو ونگس ملکپور جو کاریے کر رہا ہے ہم بات کرنا چاہیں گے ایڈو ونگس انسٹیوٹسن کے جو کورڈینیٹر ہے ایڈو ونگس انسٹیوٹسن کے بات کرنا چاہیں گے جی نمسکار نمسکار میرا نام ہیتیش ہے جی مطلint ملوانا چاہتا ہوں میں بات کر رہا ہوں ایڈو ونگس انسٹیوشن کی کیا خاص ویسے سر سر اس میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایک کوچنگ انسٹیوٹ نہیں ہے this is not an coaching institute this is just to enhance the talent of the kids اور سب سے بڑی بات ہے ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا جو اندر سے development آنترک وکاس جسے کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کا ایک soul development ہو وہ ایک جب وہ یہاں سے باہر نکلیں تو ان کا aura ایک positive aura ہو and they will be like کہ وہ کل کو کسی بھی condition میں society میں adjust ہو سکے with humanity it is not mere just passing of need اور passing of ڈی اے we will do our level best کہ ہمارے بچے officers بنیں وہ clear کریں but the only thing is that کہ within that thing کہ وہ اگر اس level پہ پہنچ رہے ہیں وہ officers بن رہے ہیں but ان میں ایک ایسا human being ہے جو کی society کے لئے off کریں ان میں ایک تتپرتہ ہو positivity ہو humanity کو آگے بڑھانے کی and society کو serve کرنے کی ڈیڈو ونگز ملکپور اور ہم اس میں آپ کا پریچے کر آ رہے ہیں ایک ایسے سکسن سنسطان سے جو گرامین چھتر میں اپنی شروعات کرنے جا رہا ہے teachers ہیں ہمارے ساتھ جی ہلو ایبریون ہمارے بچے بھی پلس ٹانسپورٹ ہو گیا بچے ہیں جو چیزیں ہوتی ہے ہمارے بچے جو جائیں وہ جیادہ growth کریں اور jobs وغیرہ جسے سیکٹرس میں جس میں جانا چاہتے ہیں nursing ہو گئی defense ہو گیا اس میں وہ جیادہ growth کریں thank you ایڈو ونگز ملکپور جی ہے ایک ایسا سکسن سنسطان جو گرامین چھتر کے ودیارتیوں کو آدھونک سکشہ پردان کرنے کے لیے پرتیبت نجر آ رہا ہے اور آج ہم پہنچے ہیں نجبگڑ کے ملکپور گاؤں میں جہاں اس کی سگر ہی ساخھا شروع کی جا رہی ہے ایڈو ونگز ملکپور ہمارے ساتھ ڈریکٹر ہے ببیتہ ڈاگر جی آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی نمسکار جی میری سٹارٹنگ سے یہ ایڈوکیشن میں وہ سوچ رہی ہے میں ہمیشہ سوچتی رہتی ہوں کہ ہمارے بچے بھی اچھے ایڈوکیٹڈ ہوں اور ہم بھی اسی گاؤں کے اچھے ایٹموسٹ فیر میں یہی رہے اور یہی رہے کہ ہم اچھی سکشہ دے بچوں کو اور ایڈریکٹر میں یہاں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اس کی سروعات کیوں کی کیونکہ ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں یہاں پہ کوئی کوچنگ سینٹر وغیرہ کچھ ہے نہیں اور ہمیں بھی بچوں کی سکشہ کی چنتہ ہوئی اس کو لے کر ہم دوار کا بھی کئی سکولوں میں ویجٹ کیا کوچنگ سینٹرز میں وہاں کی جو فی وغیرہ ہے وہ زیادہ ہائی ہے تو اس کو ہم افورڈ نہیں کر پاتے نورمل جو ہے تو میں نے جیسے ہمارا میرا پلے سکول بھی ہے تھریئر سے ٹو تھاؤزن سکسٹین میں میں نے سٹارٹ کیا تھا رن کریوں کافی تین چار گاؤں کے پیرنٹس سے میں ملتی رہتی ہوں تو مجھے ان گاؤں کا بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی کوچنگ نہیں ہے اس لیے پھر میں نے سوچا کہ ہم اس گاؤں سے بھار نہ جا کے یہی پہ ایک اچھی شکشہ بچوں کو دے تاکہ جو گرلز ہیں وہ بھی نہیں جا پائیں گی بسز میں اور جو بوئیز ہیں وہ بھی پیرنٹس کو یہ نہیں ہے کہ بچہ پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا پھر میں نے کئی گاؤں میں ہم نے ویجٹ کیا کہ کون بچہ پڑنا چاہ رہا ہے مطلب ہمارے ساتھ جڑنا چاہ رہا ہے ہم نے پیرنٹس سے بھی بات کی پہلے ہمیں گاؤں گاؤں میں ویجٹ کیا اس کے بعد ہم نے یہ ایڈو ونگز کی نیو رکھی جو ابھی ہم آپ اچھے سمیہ پر آئے ہیں سر کہ ہم درسکوں کو بتانا چاہوں گی کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں جو ہمارا سٹاپ ہے وہ بہت اچھا سٹاپ ہے ہم دوارکہ سے اور اس سٹاپ کو ہم اچھے سٹاپ جو اپنے سبجیکٹس میں گولڈ میڈلیسٹ ہیں اور آپ آئے اور ہماری ایڈوکیشن بچوں کو اچھی ایڈوکیشن کے لیے یہاں پہ آئیں اور دیکھیں کہ ہمارے سٹاپ کیسا سٹاپ ہے اور کیسی یہاں پہ ایڈوکیشن ہے تاکہ آپ کے بچوں کو بھار نہ جانا پڑے اور یہاں سے کہیں آپ کو صفت نہ ہونا پڑے اور اپنے انوائرمنٹ میں یہاں رہ کے آپ اپنے بچوں کو ایک اچھی سکشہ دے پائیں بچہ ڈوکٹر بنے انجینئر بنے یا پھر جو بھی اپنے بچوں کے لیے سوچتے وہ سوچ بچوں میں سٹارٹنگ سے ہی آئے اس لئے ہم فرسٹ سے لے کے ٹویلتھ تک اپنا جو ہے ایڈووکیشن اس میں سبھی کوالیفائیڈ ٹیچر لائے ہیں تاکہ سبھی بچوں کا اچھا بھویشہ ہو بچوں سے بھی بات کر لیتے ہیں بچے یہاں پر کیسا محسوس کرتے ہیں اور انہیں کیسا لگ رہا ہے ایڈو ونگز ملکپور میں یس بٹے آپ کا کیا نام ہے اشیقہ اشیقہ آپ کونسی گاؤں سے ہیں ملکپور ملکپور سے اور کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں ٹینت ٹینت میں اچھا ٹینت جو بورڈ کا ایکزام ہے جو بورڈ کا ایک بھے ہوتا ہے ایک فیور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے مند میں نہیں نہیں ہوتا کیوں بکوز اگر ہم یہ ٹیچرز اچھی ملیں گے اور اگر ہم سٹارٹنگ سے پریکٹس کریں گے تو پھر وہ ڈڈ نہیں رہتا ہے جو لاس میں بچوں کو ہوتا ہے اگر ہم لاس تک برڈن رکھیں گے تو تو پھر ڈیفینیٹلی ہو گئی لیکن اگر ہم سٹارٹنگ دے ون سے ہی کچھ کرتے تو پھر نہیں ہوگا اچھا جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کی فرنڈس ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے جو نیر ڈیرز ہیں ان کا ایک مانسک پریشر ہوتا ہے مجھے اتنے نمبر لے کے آنے ہے مجھے ایسا کرنا ہے مجھے ٹاپ آنا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے نہیں مجھے صرف اچھا سکور کرنا لیکن کسی کو دکھانے کے لئے نہیں ایسا ٹاپ بغیرہ نہیں لیکن صرف سکور اچھا کرنا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے چھتر میں ایڈو ونگز ملکپور میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جہاں بچوں کو اسی طرح سے مائنڈلی پریپیر کیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ورکنگ کر پائے گا یہ سکسس ہو پائے گا ییس ڈیفیلیٹلی کیا ریزن ہے آپ کے یہ دی آپ کو کوچنگ کے لئے جانا پڑے دوارکا یا نرائنا یا کہیں بھی جانا پڑے اور ایسی ہی سکتی آپ کو یہاں ملکپور میں نجر آئے تو آپ کیسا فیل کریں گے وہ بہت اچھے کیونکہ ٹیچرز بھی اچھے ہیں ادھار تو پھر ہر بچہ مطلب اچھے سے اپنا کر پائے گا اور پھر ٹیچرز پہ ہی ڈیپینڈ ہوتے کہ وہ کیسے تو ٹیچرز تو اچھے ہیں تو پھر نئی ہوگا مطلب ٹھیک ہے سکسیسفل ہوگا very good یس بٹے آپ کا کیا نام ہے جیا جیا آپ کون سے گاؤں سے ہیں ملکپور ملکپور سے اچھا آپ کون سے کلاس میں پڑھتے ہیں میں سیونتھ میں سیونتھ میں پڑھتے ہیں اچھا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے پڑھنا کھیلنا گانے سننا مووی دیکھنا یا موبائل چلانا مجھے پڑھنا اور کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے اچھا پڑھنا اور کھیلنا اچھا پڑھنے میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے سائنس سائنس very good اچھا آپ کے گاؤں میں ایک ایسا سکسن سنسطھان شروع کیا جا رہا ہے جہاں سکس سے لے کر کے ٹویلز تک کے بچوں کو یہاں پر دعوی کیا جا رہا ہے کہ ہم ڈلی کی جو ٹاپ فیکلیٹی ہے جو بیٹر ٹیچرز ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اور بچوں کے بیٹر فیچر کے لیے ہم یہاں کسس کر رہے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے کیا یہ سکسس ہو پائے گا ہاں ضرور کیونکہ آپ نے ٹیچرز بہت اچھے ہیں وہ اچھے سے ایکسپلین بھی کرتے ہیں very good اچھا جو آپ کے مند میں ایک چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کو ٹویشن کے لیے باہر جانا پڑے گا بڑی سٹی میں جانا پڑے گا یا بڑے شہر میں جانا پڑے گا اور وہ چیز یہاں ملکپور میں شروع ہو رہی ہے تو بچے کیا سوچ رہے ہیں اس بیسے میں آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے اگر ہمیں یہاں پر اچھے سے پڑھا جائے گے کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی very good تو باہر جانے میں جو ایک ٹرانسپورٹیشن میں جو ٹائم گیسٹ ہوتا ہے یا جو پرابلمس آتی ہیں وہ سب آپ کو بچیں گی یہاں پر ہاں کیونکہ ہمارے گھر کے پاس پڑے گا وہ ہمیں بہت دور جانا پڑتا ہے بہت دور جانا پڑتا ہے تو جو بسیز میں جو آپ جاتے ہیں جو ماہول ہے بسیز میں لڑکیوں کو لے کر کے اور جو ماہول ہے ان سب سے آپ بچ پائیں گے ہاں تو اچھا ایک لائن میں آپ سے جانا چاہوں ایڈو ونکپور کے بارے میں آپ ایک لائن کیا کہیں گے یا کیوں اچھا لگتا ہے یا کیوں بیٹر ہے یا کیا یہاں پر ایسی چیز ملے گی جو گرامین چھتر کے آپ جیسی لڑکیاں یہاں آئیں کیوں یہاں پر teachers اچھے ہیں وہ اچھے سے explain کرتے ہیں میں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا very good جی اور دیکھیں بچوں سے ہم سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں yes آپ ٹک ٹک بناتے ہیں yes اچھا کس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں آپ ٹک ٹک پر funny type funny type اور یہاں آپ اس سنسطان میں بیٹھے ہیں ایڈو ونکس ملکپور میں یہاں آپ کو کچھ funny نجر آیا آپ کے مطلب کی کوئی ایسا content نجر آیا جہاں سے آپ ویڈیو بنا سکیں نہیں اب تک تو نہیں ابھی تک تو نہیں آیا تو آپ بولیں گے teachers کو کہ یہاں کچھ ایسا funny environment بنایا جائے میرا گھاری بہت ہے آپ کا گھر بہت ہے very good جی اور دیکھئے جی آپ کا کیا نام ہے سمکشا آپ کونسی کے لئے سم بڑھتے ہیں 10 10 میں اچھا جس طرح سے آج جیدہ تر students coaching لیتے ہیں چاہیے status of symbol ہے یا آوشکتہ ہے کیا سمجھتے ہیں میں کوچنگ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی کیونکہ اگر ہم گھر پہ ہی ڈھنگ سے پڑھ لیں گے اور اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی ٹوشن ہے تو وہی بہت ہے بچے کے لئے اگر بچے میں ability ہے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہی بہت ہے and self study is best ملکپور سے کتنے بچے ایسے ہیں آپ کی جانکاری کے انصار جو باہر coaching کے لئے جاتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اور اب تو یہ ہے آپ کی جو آفشکتہ ہے وہ یہی پر سماپت ہو رہی ہے ایڈو بینگز کے مادیم سے جی جی اس بٹے آپ کا کیا نام ہے کنجن آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں سیون سیونتھ میں اور کاؤں کونسا ہے آپ کا ملکپور ملکپور ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو جو ایڈو بینگز کیا شروعات کی گئی ہے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے کیوں کیونکہ ہمارے گاؤں میں پہلی بار بنا ہے very good تو اس سے پہلے جو آپ کے گاؤں کی بچیاں تھی جو آپ کی جو elder sister وغیرہ تھی وہ نجب پڑھ جاتی تھی coaching کے لئے نہیں ہاں پر توشنز ایڈو ونگز ملکپور کے کچھ چھاتروں سے ہم نے بات کی ہے اور آئیے ایک چھاتر سے اور بات کرتے ہیں yes what's your name ویراد ڈاگر and in which standard you read ابھی 9th میں ہو جاؤں گا 9th میں جاؤں گا ابھی 8th میں ہو ہاں اچھا یہاں کیسا لگتے ہیں آپ کو ایڈو ونگز ملکپور کس طرح کا school ہے کس طرح کی سنستہ ہے یہاں پر ہمیں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں ابھی یہ پہلی بار ایسا کوئی انسٹیشنز کھولا ہے جی